آج کا یہ کٹھے ہونے کا ایک چھوٹا سا ایک مقصد تھا کہ جو دراک کی وہاں ہے ہماری سوسائٹی میں اس کا دسکشن کی جائے آپس میں انہوں سے بیٹھ کر کوئی کمیٹی تسکیل کرنے کی بات ہوئی تھی پیچھے یہاں ہی سے کسی آدمی نے بولا تھا تو اسی پہ ہم چرچہ آکے بڑھاتے ہوئے ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں کے جو ہیں یہ بہت شہور نوجوان یہ ہیں ان سے مل کر ہم ہر ایٹلیس جو ہے پائنٹ دس جو گاؤں یہ بجائیتے ہیں فنہ ملی کے نظرین کی ہیں ان کے نوجوان ولنٹیر جو ہوں جو خود اس پہ ڈرگ سے دور ہوں تو ان کی کمیٹی بنائے چاہے جو ہمارا تعاون بھی کریں ہمیں انفارمیشن بھی دے تو اس کا گھو میں بھی ایمپیکٹ ہو اس سلسلے میں آج کی ہم نے دیکھو کہتے ہیں شہر سا پروگرام رکھا ہے موسک کی نزاگت کو دیکھتے ہوگے تو اسی میں دو دو تین دین چارٹر اپنے آسان سے ہمیں نام بھی لکھائے گا ولنٹیر کے جو اس کے پاس کریں جو ہمارا یہاں میٹنگ کی شکل میں یہ پروگرام رکھنا اس کا مطلب یہ تھا کہ کھنا منڈی کے اور دور دراز اللہ غازات کے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں ہمارے ان کو ہم نے یہاں گھٹا اس لیے کیا کہ ہمیں ڈرگز کو یہاں سے ختم کرنا ہے دیکھیں دن بہ دن آئے روز ہم سنتے ہیں ڈرگز کے معاملے میں نوجوان بچے نوجوان نسل آنے والی نسل خاص کر ہماری ختم ہو جانے والی ہے اس ڈرگز کے چکر میں تو نوجوانوں کے ساتھ یہ میٹنگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کم سے کم خود بھی آویر رہیں گے ایک تو اس سے تو آپ کو دور رہنے ہی ہیں اور آپ کوشش کرے گے کہ کم سے کم جتنے بھی آپ کے ساتھی آپ کو پروسی یا اور آپ کے ساتھی جتنے بھی ہیں ان کو اس بابا سے دور رکھنا ہے ہم وہ ایکسپٹ کریں گے جیسے میں آپ کو بتاؤں گی عاشق بھائی نے ایک بار ہمیں بتایا تھا کہ ہم اس طرح سے یہ کریں تو اس سے ہمیں بھرک ہو سکتا ہے مطلب ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ڈرگز کو ہم تھنہ منڈی کے جو ٹون میں کچھ کمیٹی بنائیں اور جو لوگ سچ میں سنجیدہ ہیں تو اس ڈرگز کے خلاف جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں خبر دیں اور خبر کے علاوہ پر نظر بھی رکھیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ کیا وجہ ہیں وجوات کیا ہیں یہ نہیں ہے کہ طلب میرے حساب سے کہ ہمیں اس کی بیسک جو روٹ ہے جڑ دیکھنی ہے کہ کیا وجہ کیا ہے کہ ہر ایک نوجوان جو ہے آج ہمارا وہ اس کی طرف جو ہے وہ چلا جا رہا ہے راکب ہو رہا ہے ڈرگز کی طرف سے تو وہ کیا کیا وجوات ہیں وہ سٹریس ہے یا دوسرا کوئی جو بھی ممنون ہے تو وہ ہم سارا اس ساری ڈسکشن کے لئے یہاں کرتے ہوئے ہیں تو آپ میں سے اگر کسی اور کی کوئی سوژیشن ہے تو وہ بھی ہم سارے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو اس کے اچھی سید دینی ہے آپ نے ساتھ اس کو انوال میں رچتے دوستی میں یا اچھے پرینڈ سرکل میں اس کو ڈالنا ہے تو سر آج پہ یہ ہی ہے کہ سر مطلب بچہ انوال جوتا ہے جو بچہ ایک پڑی لکھی فیملی سے جو اس میں آ جاتا ہے اگر آپ کے یہاں پروگرام ہو رہا ہے تو اس پروگرام میں آپ سب نے اس قرآن پارٹسپیٹ کرنا ہے ایک ریلی ہم نکالیں سر کیونکہ آج جیسے جیسے سیٹویشن ڈیشنل انڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ویسے ویسے اگر ہمارا اپنی اس ڈسٹوک لیول یا ہمارا اپنی اس تھندہ مڈی کو اگر ہم کسی پہنچا کسی تھندہ مڈی کسی وقت ہم آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم ان ریلیوں کو سر ارگنائز کریں ہم سر ایک ملک جیسے ٹرائی کلر کریں اس وقت ایک دور چر رہا ہے ہم اس ٹرائی کلر کو ایک بارننگ میں سر ایک آپ ریلی ارگنائز کرو سر بارننگ وارک سی ریلی ارگنائز ہو سر اس طرح کی چیزوں کو ہم کیج کرتے ہیں ہم لینٹرز کو کہیں نہیں کہیں کسی مقام پہ کچھ آسے سب سے پہلے جو بلال بھائی نے کہا ایک چوٹا سا عویرنس کے ہم کر لیں یا سکول میں کر لیں اس کے پاس سر جو دیکھلیس تک پہنچائے یا ہم تک ہی کوئی پہنچائے گا جیسے ہمارے پچھو بھائی ہیں ہم تک ہم آگے بھی ہم آپ کو بتا دے رہے یہ بدقسمتی ہماری کی ہے یہاں پہ چھوٹ جاتے ہیں حالی میں ایک لڑکا پکڑنے ہوئے تھا پھر چھوٹ گیا پہلے تو آئی ہوئے تمام میڈیا حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کا ہمارا پولیس کے دوارہ جو میٹنگ رکھی گئی تھی یہ یوت کی میٹنگ تھی ڈرکس کے لیٹڈ تھی کہ ڈرکس کس طرح خری کی جائے اپنے اپنے سوجیشنز یوت نے دی ہے پولیس یہاں ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی یوت کی تو اس میں سب نے اپنے اپنے سوجیشنز دی ہے کہ کس طرح ڈرکس کو ختم کیا جائے سب سے پہلے تو ہمیں دو تین میٹنگ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ایک کمیٹی بنانی ہے یوت کی وہ ہمیں اپنے لیول پر بنانی ہے ضروری نہیں ہی ہم کسی کے لیول پر اپنے لیول پر اپنے یوت کی ایک میٹنگ کر کے ایک ارگنیزیشن بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی یوت ہمارا انگیج رہے گا سب سے پہلے تو ایڈمسٹیشن کو بھی چاہیے کہ ایک اتھ گرونڈ ہمیں اگر مل جائے کس طرح سے یوت کو انگیج کرنا ہے جب تک گرونڈ نہیں ہوں گے پلین کا کوئی سسٹم نہیں بنے گا یہاں پر تب تک یوت انگیج رہی نہیں سکتی تو ایڈمسٹیشن سے بھی اسی منچ سے میری اپیل ہے کہ کم سے کم ایک ادھ گرونڈ ہمیں دیا جائے یوت کا کم سے کم انگیج رکھیں گے وہاں پر انگیج رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ ڈرگ سے پری ہو جائیں گے میکسیمم ایٹی پرسن اس سے ہمارے جو آئے گا وہ پاسٹیو آئے گا نیکٹیو نہیں آسکتا تو یوت کو انگیج رکھنے کا یہی ایک مین جو ہمارا ہے کہ میکسیمم جتنا بھی ہو سکے کھلانا ہے ان کو اچھے اچھی ریلیز نکالنی ہیں اور یوت کو انگیج کرنے سے ہمارا یہ ہے کہ ہاں یوت جو ہم انگیج کر رہے ہیں جو ہم کمیٹی منا رہے ہیں اس کمیٹی کا یہ ہے کہ ہر یوت ممبر جو ہوگا کمیٹی کا ممبر جو ہوگا وہ اپنے چارچر پانچ پانچ بندے جو اپنے انگیج کرے گا ساتھ میں اسی طرح کرتے کرتے ہیں ہمارا ایک پورا سرکل بن جائے گا ہمارا ایک چین بن جائے گا اس طرح ہمیں ڈرکس کو ختم کیا جائے گا اس کے حساب سے ہم یوت دیکھے گا اپنے ذات سے ریکویسٹ ہے اس مجھ سے کہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے آپ اپنے ساتھیوں کو انگیج رکھو اور جہاں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھتے ہیں تو فوری طور پر پولیس میں اطلاع کریں